نام دہوان صلی اللہ رسول احل کریم عوض باللہ من شہد و نرواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفاد دوستو اس وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹے سیاستدان اور جھوٹے یوٹیوبرز دراصل کس کو گمراہ کر رہے ہیں پہلے ایک لطیفہ سن لیں دو ہندو بھائی تھے ان میں سے ایک دیوی کا پرستار تھا وہ دیوی کو ماتھا دیکھتا تھا اور اس کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا تھا جبکہ دوسرا دیوی دیوکوں کا منکر بلکہ انہیں برا بلا بھی کہتا تھا ایک دن دیوی اپنے ماننے والے کی خواب میں آئی اور پجاری سے کہا کہ تمہارا بھائی ہمیں گالیاں دیتا ہے اسے روکو ورنہ میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گی پجاری پریشان ہوا عدب سے ارزکیہ دیوی جی میں تو آپ کا پرستار ہوں آپ میری ٹانگ کیوں توڑیں گی اس کی ٹانگ توڑیں جو آپ کو گالیاں دیتا ہے دیوی کا دلچسپ جواب سنیے دیوی بولی وہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں اس کا ہم کچھ نہیں پکار سکتے ہم ان کی ٹانگیں توڑتے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں ایک اور مہابرہ بھی سن لیں پیر ہمیشہ مانند یانو کھاندہ یعنی پیر کو وہ ہی کھلائیں گے اور نظرانے پیش کریں گے جو پیر کو مانتے ہیں جو مانتے نہیں وہ کیوں نظرانے پیش کریں گے سو دوستو رانہ سناللہ یا مریم اورنگزیب جھوٹ بولیں گے تو نونیوں کو گمراہ کریں گے انصافیہ تو ان کی بات نہیں مانیں گے اسی طرح فواد چودری یا فیاضر حسن چوہان جھوٹ بولیں گے تو انصافیہ ہی گمراہ ہوں گے نونیوں ان کی بات پر یقین ہی نہیں کریں گے دوستو میں نے جان پوجھ کر انصافیہ اور نونیے کہا ہے کیونکہ جو اشتلاح ہیں یہ آپس میں استعمال کرتے ہیں اس لیے ان دونوں گروہوں کے لیے یہ نام مناسب ہے اس طرح یوٹیوبرز کا ایک ٹڈی ڈال ہے جو ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے وہ اچھل اچھل کر اپنے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے تجزیہ زیادہ تار سنسنی خیزی اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں ان کا جھوٹ تو انہیں سوٹ کرتا ہے وہ تو کیسے کمارہے ہوتے ہیں اور جن کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور اینٹ رہے ہیں اور ہم اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور ڈیٹا کی شکل میں اپنے پیسے بھی اور وہ لوکس کو بنا رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات پر یقین کرتا ہے پھر ہم اس کی ویڈیو شیئر کر کے اپنے دوستوں کا وقت اور رقم برباد کرتے ہیں دوستو یہ سیاسدان اور یوٹیوبرز صرف ان کو لوگ بناتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں مخالب پارٹی والے ان کی بات سنتے ہی نہیں چنانچہ میرے پیارے دوستو ان جوٹوں کی خاطر آپس کی دوستیاں اور تعلقات کو دشمنی میں مت بدلو ان جوٹوں نے آپ کے کسی کام نہیں آنا وقت پڑھنے پر آپ کے دوست اور رشتہ دار ہی کام آئیں گے اس لیے سیاسی پوسٹوں اور واہ یا اجزیوں کو آگے مت شیئر کریں کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں کہ جو چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کسی کے جذبات تو مجرور نہیں کر رہی اور جن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیا وہ ان کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں اگر فائدہ مند ہے تو شیئر کریں ورنہ ڈیلیٹ کرنے اگر آپ کو میری باتیں فائدہ مند لگیں تو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ باتیں سب لوگوں تک پہنچ جائیں اور ہم اپنی ٹوٹتی ہوئی رشتہ داریاں بچا سکیں اور اپنی دوستیوں کو قائم رکھ سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین بچلا